اسلام علیکم ہیلو اور بلکم ایک ویڈیو ناظرین جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا یوکی جو ہے یہ چار ریاستوں پر مشتمل ہے جس میں سکاٹلینڈ، نورڈن آئرلینڈ اور ویلز اور انگلینڈ ایٹسالف شامل ہے اور ان میں جو سب سے خوبصورت اور سب سے پسماندہ علاقہ آپ کہہ سکتے ہیں وہ اس وو ہے ویلز آج اس کے ایک بڑے خوبصورت چھوٹے سے ایک ٹاؤن میں جس کو کونوی کہتے ہیں وہاں پر ہوں جو فیمس ٹورس جس نیشن سپاٹ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یوکی کا تو یہ غلط نہیں ہوگا اور اس میں کیا کیا ہے یہ کس وجہ سے فیمس ہے اس کو آج مل کر ہم ایکسپلور کرتے ہیں تو کونوی کی جو سب سے زیادہ مشہور چیز ہے نا وہ یہ ہے جو کونوی کاسل جس کو کہتے ہیں کونوی کاسل جو ہے بارہ سو اتراسی ہجری سے لے کر بارہ سو نوے اور ایٹی نائن ہجری تا کمپلیٹ کی گئی تھی یہ کاسل وال ٹاؤن آف کونوی کے پروجیکٹ کا حصہ تھا جو کہ کنگ ایڈویڈ ون کے دور میں سٹارٹ ہوا تھا جس کا مطلب کونوی ٹاؤن کے گرد حفاظتی دیواریں بنانا تھا اس کاسل نے آنے والی کئی صدیوں کی جنگوں میں اہم کردار ادا کیا تھا یہ تقریباً ایک اشاریہ تین مائل لمبی جو وال ہے تقریباً یہ بیلڈ کی گئی ہے راؤنڈ ایک آنوی اس وقت اس کے اوپر تقریباً ہزاروں مزدور اور پندرہ ہزار پاؤنڈ یہ سارے سٹرکچر پر لگا تھا اس وقت کے پندرہ ہزار پاؤنڈ سورته بنانڈ اس کے دور میں پاؤنڈ کی بناناuçaires ہے چونتا ہے یہ بیٹھ چوٹا جائے گارڈن ہیں بچوں کے ساتھ کیا راؤنڈ کو چکا ہے وبچوں کے ساتھ کچھénerی یہ پاؤنڈ گارڈن ہے بہت بہت بڑا خوبصورت تھا اگر آپ اپنی گاڑی میں نہیں آنا چاہتے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ایک چھوٹا سا ہیے ٹرین سیشن بھی ہے تو آپ ٹرین میں ٹرین کر سکتے ہیں بس سیشن بھی ہے تو کوئی خاصی پرابلم نہیں ہوگی ایدھر بے نوٹ باد تو کانوے کی دوسری مشہور چیز ہے وہ میرے پیچھے ہے یہ یوکے کا جو سب سے چھوٹا گھر آپ کو کھو گیا سکتے ہیں یہ سولہ سو ہجری میں بلڈ ہونے والا گھر سن انی سو ہجری تک لوگوں کی رہائش گا رہا ہے لیکن سن انی سو ہجری میں یہاں پر رہنے والے آخری فشمن روبرٹ نامی شخص کو کانسل نے زبردستی اس گھر سے اس لیے نکال کر اس کو کہیں اور شفٹ کر دیا تھا کیونکہ وہ چھ فٹ تین انچ کا لمبا انسان تھا اور وہ ٹھیک طرح سے اس گھر میں کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا یہ گھر گینس بک آف تا ورڈ ریکارڈ میں بھی درج ہو چکا ہے ہسٹوریکل اٹریکشنز اور خوبصورت ٹاؤن گھومنے کے بعد اگر آپ کا دل کرے کہ کچھ دیر بیچ پر بیٹھا جائے تو اس کے لیے بھی آپ کو زیادہ دور نہیں جانا پڑے گا اس چھوٹے گھر کے بلکس سامنے آپ کو بیچ بھی مل جائے گا جہاں پر آپ کچھ دیر بیٹھ کر سستا آ سکتے ہیں کونوے کا وزٹ یہاں پہ ختم ہوتا ہے اب اس سے آگے ایک اور دیسنیشن ہے وہ اس سے بھی خوبصورت ہے وہ ایکسپلور کرتے ہیں اس جگہ کا سب سے بڑا فائدہ ایک یہ ہے کہ یہاں سے نا لنڈنڈو نو آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوگا میرے وہ اس سے یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے آپ ایک دن میں یعنی ایک ٹکٹ میں دو مزے لے سکتے ہیں وہاں پہ بھی جا سکتے ہیں زیادہ فار نہیں ہے اور دوسرا نقصان اس کا یہ ہے کہ یہاں سے آپ کو حلال فوڈ نہیں ملتا اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کو پھر یہ ایک پاسمی جگہ ہے تقریباً تین مائل دور ہے یہ ایک ریٹیل پارک ہے یہاں سے آپ کو پیزا ہوت آ سکتے ہیں یہاں سے ویجٹیڈین پیزا کھا سکتے ہیں یا پھر چیز ان ٹماتو ٹھیک ہے مارگریٹا آپ کھا لیں یہاں سے اور مکڈانلڈڈ بھی ہے اگر فش فلے کے فین ہیں ٹھیک ہے بس یہ مسئلہ یہاں پہ ایک لیکن زیادہ دور نہیں ہے ڈیٹیل پارک ٹھیک ہے نا اندر بکنگ تھی فل ٹیبل کوئی خالی نہیں تھا تو میں نے کہا پاہن تو سی اینجی بھڑاو اسیدر پاکستان نہیں ہے تو ہماری جو نیکسٹ جو دیسٹینیشن تھی وہ ہے جی ایک آئسکریم فارم آئسکریم فارم یہ ٹھیک ہے چیزٹر کا چیزٹر کے اندر ہی آتا ہے لیکن اس آئریا کا چھوٹا سا ٹاؤن ہے اس کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آئسکریم فارم ہے اور اس میں بچوں کی اٹریکشن ہے کافی بچے سارا دن آپ یہاں پر سپینڈ کر سکتے ہیں بہت چیزیں ہیں یہاں پر آپ گولف کھیل سکتے ہیں یا پارک میں کھیل سکتے ہیں یا پھر بائیکنگ کر سکتے ہیں اگر کچھ بھی نہ دل کرے تو آرام سے سکون کر سکتے ہیں جس طرح کے میری بیٹی کر رہی ہے گو کارٹنگ کے بعد آف تر ٹریک ریسنگ میں جاری لیڈ کرتے ہوئے ہائی کھرس آئسکریم فارم آئے اور آئسکریم نہ کھائی یہ بتاؤ کہ آئسکریم فارم آئے کیوں تھے موسیقی 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 تو آج کی ویڈیو میں سے تک تھی امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک شئیر اور سبسکرائب درو کیجئے گا اور ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے خوش رہے خوشیاں بانٹیے اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھئے اللہ حافظ موسیقی